وفاقی کابیرہ نے آپریشن عظم استحقام کی توصیق کر دی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آپریشن ماضی سے مختلف ہے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے آپریشن میں آبادیوں کی نقل مقانی نہیں ہوگی کاروائی مخصوص علاقے میں نہیں انٹیلیجنس بیسٹ ہوگی آپریشن عظم استحقام خاص طور پر قیبر پختوخہ بلوچستان میں ہوگا تحریک انصاف جی ایو آئی اور ای این پی کی تشویش دور کریں گے وورڈ بینک کے لیے آپریشن کی مخالفت کرنے والی جماعتیں پاکستان کا سوچیں وزیراعظم کے پین ایپ ایکس کمیٹی میں آپریشن سے کوئی اختلاف نہیں کیا غریبوں پہ ٹیکس نہیں دالیں گے امیروں پہ ٹیکس دالیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکریں گے مافیاز کو پکریں گے مگر آم آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے مگر افسوس کے ساتھ جنابی سپیکر اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر اوو اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا بلاول بھٹو کا بجٹ میں اعتماد میں نہ لینے پر شکوا کہتے ہیں مشورہ کیا جاتا تو مضبط تجاویز دیتے امیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے تھا مساہ کے معیشت کو مسائل کا حل قرار دیا چیئرمن پی پی بولے اسلام آباد میں بیٹھے کسی بابو کو زمینی حقائق کا معلوم نہیں اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبہ کو دینے کا مطالبہ نیب اور پاکستانی مشورہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نیب کو ختم کرنے سے فائدہ ہوگا بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا نیب کے بڑے ہامے بھی شاید خاصنے کی حمایت کریں چیئرمن پاکستان پی پرس پارٹی بولے وزیر آزم سولر انرجی کے معاملے پر ذاتی دلچسپی لیں مسائل کم کریں عوام کو مشکلات سے نکالیں گربی کے ستائے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات نے کل شام سے سمندری ہوائیں بہار ہونے کی نوید سنا رہی آج شہر قائد میں شدید حفظ درجہ حرارت اکتالیس شدت اٹالیس ڈگری محسوس کی جا رہی ہے لارکانہ میں درجہ حرارت اٹالیس سکھر پہ سینٹالیس ڈگری ہے کراچی میں گرمی کی شدت بھرتے ہی اموات میں اضافہ ہوا فیصل ایدی کہتے ہیں یومیہ 25 سے 30 لاشیں لائی جا رہی ہیں چار روز میں ایدی سرد خانے منتقل کی جانے والی لاشوں کی تعداد چار سو ستائیس ہو گئی سرد خانے میں میتوں کی گنجائش ختم ملزم بھاگ گیا یا بھگایا گیا سوال اٹھ کھڑے ہوئے گول میڈلیس طالب علم اتقا موین کے قتل کا ملزم عدالت سے فرار نا اہل پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کاسٹیبل اشتیاہ کے احمد نامزد ملزم سٹی کورٹ لوک اپ جانے کے بعد غائب ہوا رینجرز اور پولیس کی مشتر کا کارروائی بارہ اپریل کو گلشن چورنگی کراچی پر شہری تراب حسین کی قتل میں ملوث ملزمان گرفتار دونوں ملزمان کو سکندر گوڑ گلزار ہجری سے گرفتار کیا گیا کراچی لیا خطبات نمبر دس کے قریب امارت منظم امارت کے نیچے دکان میں کھدائی جاری تھی دو منزلہ امارت گرنے سے کوئی جانی رقصہ نہیں ہوا متاثرہ امارت کی دونوں منزلوں پر گودام قائم تھے موبال فوٹیج سامنے آکے آئین مقدس ہے اس پر عمل کرنا آپشن نہیں لازم ہے چیز جاستیس قاضی فائد عیسیٰ کے مقصود نشستوں کے کیس میں ریمارکس اس تب سار کیا کہ سنی اتحاد کانسل اپنا کیس جیتے یا ہارے دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا مقصود نشستیں متناسب ابن مائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی جاستیس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے آج بھی آئین پر عمل نہیں ہو رہا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے عدد نکاح کیس پر سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ ستائیس جون کو سنایا جائے گا ڈسٹرکٹ اسیشن کورٹ اسلام آباد میں فیصلہ محفوظ کر لیا قطعے اور دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے کشمیر سے فلسطین تک دیرینہ حال طلب مسائل ہیں وزیر خارجہ ساگگار کہتے ہیں کہ یورپ اور مشرق وستہ جنگ کی لپیپ میں ہیں ہتھیاروں کی دور میں تیزی آئی ہے پاکستان درپیش مسائل کے حل میں کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور بھارت سمگلنگ کے خاتمے کے میار پر نہیں اترتے امریکہ کی انسانی سمگلنگ سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کہا پاکستان نے گزشتہ رپورٹ کے مقابلے میں کوششے کی پروسیکیوشن پر ہی ملزمان کو سزا ملید غزہ پر اسرائیلی بربریت میں زعفہ اسماعی حنیہ کے گھر پر حملہ حماس کے سرورہ کی بہن سمیت خاندان کے دس افراد شہید اسرائیلی فوج کی خان یونس پر گولہ بالی سے آٹھ پلستینی شہید شہادت سیتیس ہزار چھے سو سے زائد ہو گئیں مرنے والوں میں سولہ ہزار سے زائد بچے بھی شامل امریکہ کی مختلف ریاستوں میں توفانی بارشیں ریاست میری سوٹا میں ڈیم ٹوٹ گیا جنوبی ڈکوٹا میں ریلوے پل سیلابی پانی کی نظر ہو گیا دریائے مزوری میں بھی تو قیانی جو پاکستان آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نیوزنینڈ اور سری لنکا نہ کر پائے وہ اغوانستان نکر دکھایا بنگال ٹائگرز کو پچھار کر خل سیمی فائنل میں جگہ بنائی اور کینگروز کو گھر کی رہ دکھائی افغان ٹیم نے میدان میں رکس کر کے جیت کا جشن بنایا ٹی ٹوٹی وائل کپ میں سیمی فائنل لائن اپ مکمل افغانستان اور جنوبی افریقہ ستائیس جون کو بدے مقابل آئیں گے ستائیس جون کو ہی دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جوڑ پڑے گا ٹورنمنٹ کا فائنل انتیس جون کو بریچ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ کا فائنل